اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچر چینل کے اندر تمام ویورس کو السلام آئیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بہن بھائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو تنگ دستیوں کو دور فرما دے معزز ناظرین سوامین آج آپ کی حدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہیں وہ قرآن پاک کی سورہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیمیٹی تھری کا ایک قرآنی آیت پر مشتمل چھوٹا سا وظیفہ ہے ہمارا آج کا وظیفہ رمضان المبارک کے چوبیس میں روزے کا وظیفہ ہے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاء اللہ تعالی جلد ہی آپ کروڑ پتی بن جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے صدقے میں آپ کو صبر جیسی دولت سے نواز دے گا اور دین و دنیا دونوں جہانوں میں آپ کے لئے کامیابی کا راز بن جائے گا ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ تعالی ہی پر توقع کرنا چاہیے اور زبان پر سوائے صبر کے اور کچھ نہیں لانا چاہیے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآنی کلمات کا کلمہ حضرت ابراہیم نے اس وقت کی کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالی نے آگ کو تھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کہا تھا جب لوگوں نے آگ کے کفار نے آگ کے مشکر جرار تیار کیا ہے لیکن اس کلمہ کے پڑھ ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار سامی بین بائیو تو کیوں نہ ہم بھی ایسے کلمات کو زبان پر لائیں جن کی اتنی زیادہ طاقت تاثیر اور برکات ہوں ایسے قوضائف جو ہمیں دینوں دنیا دونوں جہانوں میں کامیابیوں کامرانی سے نواز بھی اس کلمات کی بدولت تمام دلی خواہشات پوری ہوں گی اور اگلے جہاں میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ کلمہ ہمارے کام آئے گا سامین کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنے آقائد و جہان سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و شریف اپنے نبی سے سچی محبت کا اظہار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ رضیفہ ہو یا قرآن پاک ہو آپ شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد مانگی ہوئی ہر دعا آپ کی رد نہیں ہوگی دعا جب بھی آپ مانگیں تو دعا کے اول درود پاک ضرور پڑھیں کیونکہ درود پاک کے درمیان مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور جو دعا درود پاک کے بخیر پڑھی جائے تو زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے تو اس لئے ناظرین آپ وظیفہ سنتے ہی پہلے بسم اللہ رحمہ الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں جلد ہی ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف معزز ناظرین سوامین سورہ آر عمران کی آیت نمبر 73 خسبن اللہ و نعم الوکیل دوبارہ سمات فرمالیں خسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے تو معزز ناظرین سوامین آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودی شریف پڑھ کر زہر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر درود کے درمیان میں آپ نے خسبن اللہ نعم الوکیل آپ نے یہ چھوٹی سی آیت تین سو تین تیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مان کر استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کی وہ دعا رنگ لائے گی اور آپ کی تمام دلی خواہشات پوری ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کو حلال رزق کی کمائی سے کروڑ پتی بنا دے گا معزز ناظر سامین ایک ہزار بار کھانے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو میعہ بیوی میں بے پناہ محبت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دل سرشار ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا معزز ناظر سامین اگر آپ یہ آیت کا وظیفہ روزانہ کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ صبح و صورے فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے بارے میں باخبر فرما دیتا ہے کہ خبردار رہنا اس شخص نے میرے ان کلمات پر سبر کی تو تم بھی فرشتوں گواہ ہو جاؤ رزق میں کسی بھی قسم کی کمی معزز ناظرین اگر سامین آپ غروبِ افتاب سے آسمانِ دنیا پر تجلی کے وقت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور عقیدت کے تحفے بھیجیں اور اپنے رب کے محبوب سے سچی محبت کا اظہار کر کے ایمانِ کامل کا ثبوت دیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہمیں ہماری جلد ہی ہمیں ہماری تنگ دستی سے نجات ملے گی اور ایک ہزار ایک پریشانیوں کا حال اس وظیفے سے ضرور نکلے گا معزز ناظرین سامین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولئے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ملاقات کریں گے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھنا اور ہمارے لئے بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ